دعا برائے زفر حجتِ خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لے ولیقال حجت ابن الحسن صلواتکا رہے وعلی عبائی فی حادِ حصاف وفی کل سعا ولیم وحافظم وقیدم وناصرم ودلیلم عینن حتا تسکنہو اردکتوان وطمت اہو فیہا قبیلہ یارب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد یا کاشف القربین واجحل حسین علیہ السلام اکشف کر بھی واکر بالمومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا مولا ابل فضل اللہ پاس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم جل وليک الفرج الہی امین اللہم جل وليک الفرج الہی امین اللہم جل وليک الفرج الہی امین حبیلی رحمت اللہ بغضی علی لانات اللہ بے شفر ایک دفعہ کوشش کرو کافی سارے عبابوت سلوات باواد بلند تلاوت فرماؤں اپنے اپنے بیماران دیں شفاواستی سلوات سارے تلاوت فرماؤں صلی اللہ جی جی اچھا جی ساڑے بارس حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند ترس اللہ وليک الفرج الہی امین صلی اللہ محمد اللہ آہ تھوڑی جی ایک گزارش ہی ہے ویسے تکلیف ہی ہے میں نہیں دینا چاہتا میرا دل نہیں اس گلتے لیکن مجبوری یہ ماہول دی پھر اب بندے بڑے دور جو بیٹھے ہو میں آخرہ صرف ایک گلے پھر قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو پھر قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو کیوں یہ فاصلے دو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں آج بسم اللہ کرا چلی گی جی تو ایک سلوات باجمہ تلاہ اتھرمہ ایک دفعہ کوشش کرو سارے باوازے بلند تلاہ اتھرمہ ماشاء اللہ دعا ہے مولای کائنات تھوڑا ٹھوڑایا بانی آندہ پر خلوص احتمام میں جے حقیق سے نشید بنیاندی نوکریخ اللہ کے عالم اپنے پاک دربارج قبول و منظور فرمائے یا رہے در بیٹا کر لو میرا بینیاز بادشاہ بیک محمد و اہل بہت محمد مالک اللہ بیمار مومنین نو سہت اکلی عطا فرمائے نہیں آمین یہ میں حق بند ہے سارے باوازے بلندہ کو کریم اللہ پاک ذکر دی عزت دواستہ بینیاز بادشاہ اس دربارے آلیہ دے جتنے عزدہ رہے ہیں حسین بادشاہ بیٹھیں جنے دعاوں میں لے کے بیٹھیں کریم اللہ سارے اندیاں مستجاب فرمائے میرا کریم اللہ کسی علیہ و ولی اللہ پڑھ منا لے نوشہ اللہ کسی کمینے دا موتا جنہ فرمائے بینیاز بادشاہ بانیان دے رزق باق توری زیادہ جتے دعفہ فرمائے کریم اللہ پر شعب زمانے ابتلاع دا دور ہے میرا مالک اس نازک توری ساڑے وارث حقیقی دا جلدہ حور فرمائے اسگنگرنو سرکارِ بلی اللہ سرباتشاہ ماندے نوکرہ شمار فرمائے ایک سلوات بڑی سونی تلاوت فرمائے ابتلاع نماز شروع ہو جائے الحمدللہ دیر سارے بندے بیٹھے ہوتے میں بغیر توضید بغیر انتظار دے کیونکہ میں نے پتہ جیڑا جتے 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 بیٹھے ہوتے توجہ میرے پاس ہی ہے ادھو زیادہ میں تکلیف دینی نہیں تے دو سطرہ پڑھ کے تے میں اندازہ ہونی کر لیا نے پھر نماز میں کتنے ایک منٹہ دے اجتماع کروں بھئی آسف سطر میں ہر چیرہ جڑھا میرے پاس سے متوجہ ہوئی تھوڑے حوالے کرن لگا جب تک رہے گی نہجے بلاغہ نگاہ میں لالا موسیٰ دی عدب شناس سرزمین تے سطر میں پڑھیے تے کم از کم ادھیوں زیادہ بندے بول پہیں دو جنگے میں پھر دو را دے میں جب تک رہے گی نہجے بلاغہ نگاہ میں میرے اعبدِ اتوکیا جی میں دادوا سے نہیں اکھن لگا لیکن قرآن دے میں رہا تھے اندازہ میں نے ہو جانا ہے جب تک رہے گی نہجے بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں ایک سلوات سارے سونگی پڑھو جناتا جماع اچھا چلو ممبر تھے میں بیٹھا تے بغیر توزید ایک ستر میں توڑی جھو رہی چھ رکھ کے میں کسیدہ شروع کرنے لگا اور اس کسیدے چار سترہ نال توڑا میزاج میرے سامنے آجے گا جو میں کی پڑھنا چاہنا سرکار مولا غاضی عباس بادسادی پاک عزت دے والے نال ایک ستر جنی میں توڑی نظر کرنا چاہنا جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا میں پھر دور آ دے نا بابا جی جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا اس بندیدہ کچھ میزاج ہی ہو رہوے گا جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے بسینہ نکلا اللہ اکبر بھائی کیا کہنا بسم اللہ قرآن توڑی زندگی ہو بھی سلامت رہو پیر محمود شاہ جی بابی شاہ جی ستر قرآن تے میرا ہاتھیں میں ڈی کیم تھی اگلی چوکتی پڑھا لگا واللہ با خدا بندہ روحانی طورت حاضر ہوئے گا کہ پھر اُدھی زبان حرکتی چاہوے گی جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے بولو پسینہ نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے پسینہ نکلا اور ہم نے اولاد نبی کو بھی بھٹکتے دیکھا کتنے دریاؤں کے ماتے سے پسینہ نکلا ہم نے اولاد نبی کو بھی بھٹکتے دیکھا اور مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا میں کوشش کرنا پی دارے عدو بھی رہ کے پڑھے جائے تکیسے دے مزاج نو ویکی کہ میں اپنا مزاج تبدیل نہیں کرنا بارہ سفر انشاءاللہ پہ جان توڑی نوکری جو گی میں لے دیں گے بارہ سفری ایک جگہ بیگا آئی تھے اوٹھے بھی انشاءاللہ بشرف ازنے کی نوکری دیں گے ایک سلوات پا جماعت تلاب سرماؤ بسم اللہ سفری کا کھا نرا سب تو پہلا چونکہ دامنے وقت جو گنجائش انہی کی کہ میں تو انہوں ایک بڑا خوبصور جا کسیدہ سنان دی کوشش کرنا پنجابی زبان ہے تو توڑے نوکر دے کلم دی بہت خوبصور جی ایک تحریر ہے کہ میں توڑے جوڑی چھ رکھا لگا سلوات اے دی پڑھو جی میں پڑھن دا ہاں کے میں نے پتہ لگے جو سنن دے مزاج جو بیٹھے ہو سارے جناب بسم اللہ بسم اللہ شاہ بات جنہیں بھی کتاب ہو دے 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 اس دادتے جنہیں بھی اصاف رہے ہیں وہ سترہ کھر لگا جنہیں بھی کتاب ہو دے 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 وصفان دے سارے من لہ سارے اللہ علی تے اتاری جنہیں بھی کتاب یا بات ہے میرا توڑے تے سلام ہے بھئی کی مالک اللہ بسم اللہ کیا کہنا یار کھوڑا صدق جوان مالک بسم اللہ بسم اللہ جنہیں بھی کتاب او دے وصفان دے ساری من لہ ساری اللہ بولو اہلی تے اتاری ایک بندہ سرکار خاتم الانبیاء تو لایا اس آکے سرکار توڑے ویر علی توڑے بستر تے ہمیں تھوڑا جا ساؤن اللہ ساری ارزامہ دے چھوڑی کیجئے اچھا ساری ارزامہ دے ساری خدا ہی بھی آجان دے یہ پنجابی زبان ہے یہ کبلہ ایسی بات ہے مالک آپ کو بسم اللہ اللہ مل گئی اس آکے سرکار تھوڑے جا توڑے بستر تے ساؤن ڈال تو اڑا بیر علی اللہ خدا ہی دے چھوڑی اور سرکار فرمایا ایک گلدہ جواب دے میرے بستر تے کیفید نو جاننے آدھے سرکار مہت دا بستر بہت خطرہ سرکار فرمایا پھر مہت دا بستر رومی تے بننا ہوتے ساؤن ڈا نہیں میرے بیر نو ساؤن ڈال خدا ہی نہیں ملی بس فانی ساری علی تے اتاریے بکڑے کیڑا بندہ کچھو تک میری بات نو فالو کر رہے اللہ دا نبی فرمایا ساؤن ڈال خدا ہی نہیں ملی آج ساما کیڑے کمال تے میرے بیر خدا ہی میری سکار فرما رہے تیل علی علی راجرہ ساؤن دا کمال میری سجد اور عید اور دا کمال تیری مردی دی بات ہے سب کی نمو مالک اللہ رضی مالک 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 اللہ رضی مالک 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 ہی بات فرما دی ہی تیر علی علی ع Limited اللہ GR بات خدا ہی دی خود دلِ تماری اجلِ کتاب اللہ نے خدایین دے حوصلے تو باریے ان میں اور دو آلین لگا جی کچھ بندے یاد ہیں جو ساڑے جی کاریے قرآن ہو جاوے تھا حافظے قرآن ہو جاوے تھے ساتھ پشتہ جنتی تو سمجھ سنے ہیں کبلا کچھ کہتے ہیں نا جی کاریے قرآن ہو جاوے ساتھ پشتہ جنتی میں انہیں ساتھ نہیں دو چوبہ کر لیکن میری گال سون تیرا ایک کاریے قرآن تیرا ایک حافظے قرآن تیرا ایک کاریے قرآن ہو جاوے تیرا ایک حافظے قرآن ہو تیری ساتھ پشتہ جنتی قرآن دے ہاتھ رہ کے عیدے ہاتھ رہ کے تیرے کل سوال بھی کرنا قاریے قرآن ملو دے جنتی منہ دہیں اسے ابو طالب دہا شکوہ کریں گا ہے بھولے گا لی بات سے نہ مقرور بھولے گا لی جب آپ نے بھولے گا بھئی بسم اللہ قرآن بھولی دنگیہ امان بسم اللہ قرآن قاری قرآن بتا جنتی منہ دہیں اس ابو طالب دہ شکوہ کریں گا ہے مصفانی ساری علی دہوتار یہ میں بکھ رہے ہیں کتنی بینیادی بندہ کر سیدہ میں کیا گھر چاکا قرآن اتاہ قرب مندہ ہے اتراب طلب دا شکوا کردہ ہے اللہ دا قرآن جہدے کتنی بینیادی بندہ کر سیدہ میں کیا گھر چاکا نو قرآن ہزار دفعہ جی میں ہزار دفعہ تیرا ایک قاری قرآن ہو جاوے تیرا ایک حافظ قرآن تیرے ست کچھ تجل دی ممبر دکھلو کے تیرے کو سواد کرنا چاہنا ممبر دکھلو کے تیرے ست کچھ تجل دکھلو کے تیرے میں کیا گھر چاکا اللہ دا قرآن جہدے پترہ دکھاری ہے جنبی کتاب ایک سیدھا پڑھن لگا بابا جی لیکن میرے بادے ہاتھیں بکھیا جے نراض نہ کرتے بعد اچھ نہیں ہونا میں پڑھ کے تر جہاں دکھو بندہ کھتے اللہ تے حسین باد ساتھ کوئی مقابلہ کی تیرے توبہ 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 ایک گنجائش ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں جرتی کوئی کر ہی نہیں سکتا بابا کیوں ایک عابد ایک معبود ایک ساجد ایک مسجد میں پڑھن لگا عزت امام حسین علیہ السلام میں پڑھن لگا اختیارات امام حسین علیہ السلام صرف رنگو تے میں عقید دا چڑھا ہے تے او پہلی ستر تے میں نے پتہ لگ جاندہ ہے جو قابل قبول کنک میں ہونا بندیاں دے بیشے تے او ستر جے تو اڑی اجازد ہوگے تے میں تلاوت کرنا جنب ایک سلوات دینی دی پڑھو نا میں نے پتہ لگے جو سارے سننے سے مزاد دی بیشے اللہ تے حسین دے اللہ تے حسین دے ایک جائے مزاد دے او بی بین آدھے ہیں ہاں بی بین آدھے ہیں اللہ تے حسین دے ایک جے مد آج نے او بی بین آدھے ہیں ہاں بی بین آدھے ہیں اللہ تے حسین دے ایک جے مد آج نے او بی بین آدھے ہیں ہاں بی بین آدھے ہیں اللہ تے حسین دے ایک جے مد آج نے او بی بین آدھے ہیں ہاں بی بین آدھے ہیں دو آنوں جہانے اٹھے ہیں بندہ کوئی نہیں جاندہ او بی اکرادے ہیں ہاں ایک رادے ہیں آپ کے کیا کہنا کیا کہنا صد کے جامع بسم اللہ خیران تواریہ درگیوں گا او بی اکرادے ہیں اے بی اکرادے ہیں میں سترہ کر لگاں کبلہ بلخصوص تواری تاہیر چاہیئے او بی اکرادے ہیں اے بی اکرادے ہیں اے بی اکرادے ہیں جیدے ہیں سجدہ ساہتے ہیں سرہ ہوتے کردے ہیں ایندی عطاداری بھی بندے آتے فردے ہیں جیدے ہیں جیدے ہیں فردے ہیں جیدے ہیں فردے ہیں صد کے جامع نعرہ فردے ہیں بسم اللہ جیدے ہیں اے بی اکرادے ہیں کہنا کیا کہنا کیا کہنا تواری زندگی ہوئے بسم اللہ اے بی اکرادے ہیں اے بی اکرادے ہیں اے بی اکرادے ہیں جیدے ہیں جیدے ہیں جیدے ہیں سائلان خالی مولے دی بی تولین کیا باپے کیا باپے کیا باپے بے جائے رہے ہیں بے جائے رہے ہیں بسم اللہ کرانہ بسم اللہ کرانہ بس میرا بیر سٹھ کر کے انہوں بے جائے بس پانچ منٹ منٹ دے دے انہوں مالک اللہ توڑے موظمہ توڑے تراضی ہوں او بھی اکراضے اے بھی اکراضے بس زیادہ نہیں آخری شکرہ پڑھن لگا آخری شکرہ میں نے نہیں پتا ہی دے مالکہ نے کی رکھیا ہے لیکن میرا ذکر دے ہاتھے جی تھے میں مولک کی پڑھے میں کوئی رنگ ہی بدل گیا ہے ہون میرا دل ہے میں ستہ دوڑی جھوٹی رکھنا او بھی اکراضے اے بھی اکراضے بھکٹی اکرچانہ جرسمہ بغیر ہوکے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہوکے میرا ذکر دے بھوڑے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہوکے لے دلتے بول دائے نہیں توڑی صدا بلند ہوگی یہ گریہ دی میری پاک سینڈ کا فرمان ہے جو فضائل دے بچ گریہ دی آواز بلند ہو جائے اے فرمان مصور میں جو اس ویلے پردش بیٹھی ہے مرشدادیاں دے دل دی حسرت ہو دیئے جو ہونس انہیں ڈکھاندہ قرآن پڑھے آجاوے تیری سوئی تو پہلے میمبر چھوڑ جانے اکھا تو تیری ہمس پین جسموں پہ غیر ہوکے لب اللہ کھول دائے اے بھی بے وجود ہوکے نیدے ہوتے بول دائے لالا موسا گردنواد مکانی میں نے نظر آرہے ہو کدھے سوچے جے پھر نیدے تے کڑے لے بولے آئے او سے لے نیدے تے بولے آئے جیٹا مینہ کھینہ پڑ پران ہون میری نب دی نہیں مرحبا مرحبا ایڈی سوڑی روحانیتیں ایڈی سوڑی آئے کی تی نے اے سونی نیچوی نمازیں نے توڑی بسم اللہ کران پتران دے آجاتی ہو میرے کسے غامت نہ رہو میں دو ستنہ تعمیر بیچ پڑھن لگا پردہ شاید کوئی اور اس ویلے قرآن پڑھے اس چڑھا بینہ کھینہ پڑھ قرآن ہون بادارچ رش ودگی ہے تو میں علی دی ازدہ لی دی ہاں صدق جاوہ بسم اللہ کرنے حق بندہ شریفان مکان دے مندہ تیرا حد سینے تھی آگئی ہے چلو سینے تھی آوے یا صرف تھی آوے دو فکرے میں آخر لگا ایک حد بن کے منت کرنے لگا میرے سامنے عزداروں ماتمیوں اے بادی حد بکھا جے سوال دا جواب دے دے ہو جس سے مسجد دی چقدان ہوئے تو دا مقصد کی ہوندہ ہے جو مسجد دی آون بندے تے کی کرن نماز پرن تھوڑے بندے بولو یار پچھوں بھی بینوں آباد ہونے چاہیے دیئے مسجد دی چون بندے تے کی کرن نماز پرن ایتھے میرا قرآن تہا تھی شام دے ویچے آزانہ دا قانون ہی بدل گیا یار کیوں آیا وہ بندہ جیدی آئے نہیں نکلی میں کہا شام بچ آزانہ دا قانون بدل گیا کو بندہ منہ پوچھے گولان کا صدفی کیڑا قانون بدل گیا ہے تیری سوئی تو پہلے میں ایک وینی کر کے ایتھے میں کیولا صاحب نے منبر دین لگا آدھا پینگیا مقصد بدل آزانہ دا آئے اتنی کریں جو پردے چے بیٹھی سینڈ رہا دیا تھا آدھا پینگیا مقصد بدل آزانہ دا اللہ کری تے میں ستھک تے جو سمجھا لئی نا تے اگے میں پڑنا کوئی نہیں آدھا پینگیا مقصد بدل آزانہ دا جدہ قیدی سامچ گینے وہ پانوال نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دیں رہے گے آدھا پینگیا مقصد بدل آزانہ دا جدہ قیدی شام آئے شام شامچ گینے تے پانجوال نماز اکلا پڑا کان دا کٹ کر کے ماں پتر نو مار دیں رہے گے اللہ مام سد کے جام بسم اللہ کران بسم اللہ کران ہوگی مقاما حصہ میں نہ مل گیا زیادہ تو زیادہ چار سترہ تے ممبر محترم دے حوالے اے ہو چار سترہ نے جڑی ہیں سیانتا کہ میری جولیش رکھی ہیں تے میرے سامنے کچھ چیرے ایسے بیٹھیں جنہوں نے ستر دین لگا اددار ماتمی بیٹھے ہو کربلا تو شام دا سفر اکھا ہے جسے لے شام دے باروں کافلہ آئے نا تے علیدی ادھیاں بے عدب ریلہ تے سوار ہیں ستر پڑھ لئی ہے کسے بندے سنی تو دے دین لگی چلو میں پھر تو ارادے نا او دے دین لے رونتے مکانتے شام دے باروں بے عدب ریلہ تے سوار ہیں علیدی ادھیاں جنہاں ریلہ تے ہائی کیتاں انہاں دے نسل دے میرا سلام ہیں پیر محمود شاہ جی جنہے بندے ریلنوں نہیں سمجھے انہاں دے وضا ہاتھ تا سنجھا دیاں ریل میں انہوں پھ یاداں سوارینوں جتے علیدی ادھیاں دینیاں اے بھی سوار ہیں صد کے جامان بندہ آئے گی جنہی ہائی دے نکلے جنہاں موظن شام دے بے لے مغربین دے بے لے شام دے باروں آکھ ہے اللہ اکبر موظن نے اللہ اکبر آکھ ہے تے ریلہ روک گئی ہیں جس سے لے ریلہ رکی ہیں تے پہلی او ریل رکیے اے ہونا اے میرے بندے ہاتھ نے میں اس ماتمی دی جتی تے سلام کر کے جاؤں گا جنہیں عدب تے فکر تے ہائی کی تی پہلی او ریل رکیے جس ریل تے قرآن ناتک دی سخورہ مریم اے جس ہوا آ رہی ہے صد کے بھائی تیرے عدب تے ہائی کرندا کیا بات ہے بسم اللہ قلعہ اے ہاں گا بندے یا صد کے جواناں پتروں بھی حیاتیوں بھی اور رہل رکیے جنہیں دور کے سپاہی کو لائے ممود شاہی اے تازیانہ قبلہ صاحب بدا کے نہ تازیانہ دے کے سپاہی نو آدھے جلدی کر اس ریلنو اتھو دور آدھے سواری نو دور صادق و البقی کوئی نہیں ہوتے تُم آتمی تیری حائی نہ نکلے قرآن تے میں رہتی ہے اس پتے نے تازیانہ چاہے اس آگے سواری نو پہلا تازیان مارا ہے دوجہ مارا ہے توجہ مارا ہے اتنے تازیان مارے نتر سواری ہے ریتہ رنگ سرخ ہو گیا جیڑا ریت سرخ ہوئی ہے نا کہ پچھنی سواری ہیں اگلی سواری دیکھانا نالے انہ مولا ہے دے اپنی زبان چھوڑ کر دینا تینو تازیان مرے دا تے در دا کیوں نہیں جیڑا آگیاں تازیان لے لگ دا تے در دا کیوں نہیں اگلی حیوانہ دا کی میں تنا میری بڑی بڑی مجبوری پچھنے حیوانہ در کیری مجبوریہ اپنی زبان چھوڑ کر دا میں قدم اوباہ لینا چیسا لاکھ ظالم کرن جفائے آدھا بڑی مجبوری ہے بی بردی پاک نماز اوکھے میری گانتے آمدی آئے کسی نے تیونا چاہیز ہے صدقے صدقے یہاں کھ بڑتا ہے نا بسم اللہ رمبو کی میرے ایسے بھی پڑھائی آخری ستار جنہی میری جھولی سین پاک رکھی پوری زندگی در ہوندہ سمانے آدھے منٹے جو میں تنہوں دیکھ چلے آن کوئی اندر نو گھنٹے کھلوتی ہیں رہی ہیں کوئی اندر سولہ گھنٹے دربار کھلوتی ہیں رہی ہیں کوئی اندر چوی گھنٹے کھلوتی ہیں رہی ہیں لالے مو سے در مکانے ہوں میں نہ سولہ گھنٹے نہ نہوں پڑھتا نہ چھوی پڑھتا ایتھے قرآن تے میں رہتی اتنی دیر دربار کھلیاں رہی ہیں جڑے کرسیاں تے ہائیں اوہ تھاک گئیں تیری مردی دی بات ہے یار میں تے ممبر چھوڑا لگا نا جڑے کرسیاں تے ہائیں تھاک گئیں اس کتے نے ممبر چھوڑ جانا ہے علماء حق کا دی موجود گی دیوچ بیک کے میں سے ترپڑا لگا تو سب ماتمداراں دی موجود گی صداد دی موجود گی بابا جی تو ہڑی اجازت نہ اس کتے نے تخت تو تو مثل شروع کی تھی اس پہلی سطر پڑھئے حسین ابن علی شہید اکربلا عباس ابن علی شہید اکربلا ساری خیلص نہیں میں پڑھنی پردہ پردہ جدو اس لفظ دے آئے نا علی ابن الحسین اسیر شام یار کیوں آیا ہوں وہ کونی جیدی آئی نہیں گئی جڑا پڑی او سلی ابن الحسین اسیر شام اس کتے نے شیمر دے پاسے بے کیسا رہے ہیں کہ وہ اللہ لانت کرے شیمر بے حیاء دے پاسے بے کتے آتے انہوں میں آنکھیں نہیں جو حسین دے نسل کربلا مقادے آدھا بے شک تم انہوں آنکھیں میں پوری کوشش کی تھی آدھا پھر یہ علی ابن آدھا کیا رہا حسین دے پتر جیڑا جیندہ دربار ہی چاہ گیا ہے کیوں بیٹھا مکانی جڑا ہائی نہیں پیا کرنا جو دو آنکھیں نے یہ جیندہ سجاد دربار کیوں آگیا ہے شیمر مسکرا کے آدھے قسم جوا کے پوچھ سجاد کوئی جیندہ ہے سجاد جیندہ نہیں جیڑا کیا جیندہ نہیں اے کتا وے کے دعو پے حیاء جیندہ نہیں دے اے تھے شام اچکی میں آگئے اوچھل شمر ہس کے آدھے بھام شام توڑی آسان سفر کرایا اے دی میت نتاوک پوا کے کتا آدھے میں قتل سجاد نکر چھڑیا اے دی مادہ بھرکا حالاکہ جیڑا دی شام نہ ہو گیا